ہم صحافیوں پر جن کا بدقسمتی سے کام یہ ہے کہ ڈیلی ریپورٹ کریں اور ڈیلی تجزیہ کریں کیونکہ ہمارا کام یہ ہے ہم نے ڈاکومنٹ کرنا ہے ہم کوئی فائیوئر پلان کے مطابق تو اپنے پروفیشن چلا نہیں سکتے لیکن ایک تحمد لگ جاتی ہے ہم پر کہ آپ ہر وقت ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں سلویشنز کی بات کریں آپ کو بیسے ان حالات میں ہوئے کوئی سلویشن نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے جو اس ڈیبیٹ کو شامود کریشی کی ریلیس سے اور سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ سے اور کسی نے کیا کس کے بارے میں کہہ دیا اسے آگے لے جائے یا آپ کے خیال میں فیلال ہماری یہی کس میں تھا نہیں میرا خیال ہے کہ سلویشنز ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہمارا کام جو ہے وہ سلویشن دینا نہیں ہے سلویشن دینا تو یہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کا کام ہے لیکن ہم صرف تجویز دے سکتے ہیں اور کبھی وہ ہماری تجویز ان کو اچھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی عام طور پر جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس وقت انہیں ہماری تجویزیں بڑی اچھی لگتی ہیں جب یہ حکومت میں آ جائیں تو ان کو ہماری تجویزیں بہت بری لگتی ہیں جب پچھلے سال یہ تحریکیت میں اطماعات لانے والے تھے ابھی وہ ٹیبل نہیں ہوئی تھی تو میں نے شباز شریف صاحب سے یہ بہت کیٹیگوری کے لیے پوچھا تھا میں نے کہا تھا شباز شریف صاحب اگر آپ یہ تحریکیت میں اطماعات لائیں گے اور وہ فرض کریں کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو عمران خان نے ایک معایدہ کیا ہوا ہے وہ آپ کے گلے کی ہڈی بن جائے گی تو کیا کریں گے آپ تو انہوں نے کہا میرے پاس سارے سلوشنز ہیں اور بالکل میں مسئلے سارے ٹھیک کر دوں گا تو وہ آپ کے سامنے ہیں انہوں نے کیا مسئلے ٹھیک کی ہیں اب اب تجویز دے دیں آپ دورادے تجویز اپنی اب میں آپ کو تجویز دے کہ پچھلے سال یہ اکتوبر کے مہینے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بڑے اعتماد سے کہ بس نومبر میں الیکشن ہو جائے گا میں نے کہا جی نومبر میں الیکشن تو ہونا چاہیے لیکن مجھے نہیں لگتا میں آپ کو بتانا ہے چاہتا ہوں تجویز دینے سے پہلے کہ ہماری جو پلٹیکل لیڈرشپ ہے نا وہ بڑی سارٹ سائٹڈ ہے ان کو جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے رائٹنگ آن دی وال وہ ان کو نظر نہیں آتی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے میں نے آپ کو شباز شریف صاحب کی مسئل دی عمران خان صاحب اکتوبر میں کہہ رہے تھے نومبر میں الیکشن ہوگا میں نے کہا نومبر میں الیکشن نہیں ہوگا اب آ گیا ہے جی جون دوزار تئیس تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جون دوزار تئیس میں جو مجھے سلوشن نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں جو پاکستان کا آئین ہے اسے انحراف نہ کیا جائے اور اکتوبر نومبر سے پہلے پہلے آپ الیکشن کروائیں بھلے کوئی بھی پارٹی جیتی ہے اس وقت جو ہمارے کچھ بڑے بڑے سیاستان چاہتے ہیں نا کہ الیکشن نہ ہو ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو گیا تو شاید ان کو مجھارٹی نہیں ملے گی تو یہ ان کا ایک ذاتی مسئلہ ہے ایک ان کا اپنا پرسنل انٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے وہ الیکشن کو آگے لے جانا چاہتے ہیں میری اس پر بقیدہ اس وقت جو حکومت کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے بقیدہ ڈیبیٹ ہوئی ہے آف دی ریکارڈ ڈیبیٹ ہے میں نام نہیں لیتا میں نے جب ان سے کہا کہ الیکشن کروائیں الیکشن مسئلے کا حال ہے خواہ کوئی بھی جیتے وہ کہتے ہیں اچھا تم چاہتے ہو کہ دوبارہ عمران خان اقتدار میں آ جائے میں نے کہا عمران خان کیسے اقتدار میں آئے گا نو مہی کے بعد تو اس کے ساتھ جو ہونے ہیں وہ تو اقتدار میں نہیں آئے گا وہ اتنے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس کی پارٹی اقتدار میں آ جائے گی ابھی تک جب روزانہ دس دس پندرہ پندرہ لوگ کی تھی چھوڑے ہیں اب آپ کا سلوشن ہے انتخاب کرائیں انتخاب کروائیں ہر سورت میں الیکشن کروائیں اور اکتوبر نومبر سے پہلے کروائیں اگر آپ نے الیکشن نہ کروایا تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ صرف آپ اور میں نہیں بلکہ یہ حکومت اور اس کے سرپرس نہیں بلکہ پورا پاکستان بھگتے گا پتہ نہیں پاکستان کو کتنا بھگتنا ہے ہم تو اتنا بھگت چکے ہیں ہر نئے مہینے کے اندر کوئی نیا امتحان آتا ہے ہر نئے مہینے کے اندر کوئی نیا امتحان آتا ہے